موسیقی 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 نیکی کرو اور ان لوگ کے ساتھ بھی نیکی کرو جنہیں تم نہیں جانتی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ آج جس طرح سوسائیٹیان نینڈ سے نئی بن رہی ہیں ہمیں نہیں مerellaو کہ ہمارے گھر کے ساتھ کس کا گھر ہے کس کا مکان ہے اب اللہ فرما کہ اگر تمہارا اشتدار ہے چاہے تم جانتے ہو یا وہ اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو اور صالح فرما وما مالا قط اے ایمانکم اور جو چیزیں تمہارے ملکیت میں ہیں یعنی گلام لونڈی مزدور ملازم جو بھی لوگ ہیں تمہاری ملکیت میں ہیں جن پر تمہارا حقم چلتا ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو نیکی کرو وہ ساتھ فرمایا ان اللہ اللہ یحبو منقال مختال فخورا کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور ایک حدیث پاک ہے انعبی شرائح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عضو عبی شرائح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہی لا یومن واللہی لا یومن اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے تین مرتبہ یہ لفظ کہے تو صحابہ نے پوچھا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کون شخص کون آدمی مومن نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللذی لا یامن جارہو بیوائے کا ہو وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا پروسی محفوظ نہیں ہے اس کی عذیت کی وجہ سے دیکھیں کہ آج ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے پروسی کو تنگ کرتے ہیں پروس کے حوالے سے ہم نہیں سوچ دیں کہ اس کو مشکلات سے نکال کر آسانی کے راستے میں لائیں دیکھیں جب ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سارا گن اٹھا کر جو دوسرا گھر ہے اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں اب دیکھیں ہم سوچیں یہیں سے لڑائی شروع جاتی ہے یہیں سے پھر ایسی ہے تو پروسی شروع ہوتی ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر یہ کام کوئی میرے ساتھ کری تو اس پر کیا گزرے گی تو ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے کام کروں اور میرے ساتھ بھی کوئی اچھا کام کریں موسیل صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یقیناً آپ چونکہ وہاں پہ رہائشی ہیں اسپین میں اور یہاں اور وہاں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں جس طرح آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیکھیں کہ پاکستان میں ہم تو کہتے تو ہیں کہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ عراویات ہیں ہمسائل کے حوالے سے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا اور یورپ میں دیکھیں کہ میں بیسیکلی سپینٹ سے وہاں کو پتا ہے سلطانی صاحب تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمسائل کے اتبار سے آپ کو دوسرے کو ڈسٹراب نہیں کرنا پڑتا اگر آپ ڈسٹراب کریں گے تو وہ شکایت کرے گا پولیس کو پولیس تین سے چار منٹ میں آکے درواز کے سامنے ہوگی اور یہاں کا سسٹرم نہیں کہ آپ پولیس کو کال کریں پولیس کال ہی نہیں اٹھا بھی لے تو آئے گی نہیں مطلب وہ ڈر کے حقوق پورے کر رہے ہیں وہاں تو مرد بیوی کو بھی ڈسٹراب نہیں کر سکتا تو وہاں یہ کہ آپ ہمسائل جو بھی ہیں وہاں آپ کسی کو ڈسٹراب نہیں کر سکتے مثلا یہاں جس طرح دیکھیں کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے ساتھ والا کے ڈسٹراب ہے بیمار ہے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے وہاں یہ کہ آپ کو اگر کوئی فنکشن پہ رہا کرنا ہے تو پہلے اجازہ لینے پڑے گی اور اجازہ کے بعد آپ فنکشن کریں گے وہ بھی آپ کو لیمٹ میں رہ کر فنکشن کرنا ہوگا آپ کو ٹائم بتائیں گے کہ اس ٹائم تک آپ نے یہ فنکشن کرنا ہے اور اس سے پہلے پہلے آپ نے یہ فنکشن ختم کرنا ہے یورپ کی بات کی ہے اور یہاں کی بات کی ہے اور باتیں وہی ہیں کہ جو ہمسائے ہیں جو پڑوسی ہیں تو ان کے بڑے حق ہیں جو حق دینے چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ حق دیں صاحب صاحب آپ فرمائے گا سوال ہے کہ جو رشتداروں سے جو ہمسائیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے اور جو اچھا نہیں کرتا ان کے بارے میں کیا حکم ہے بہت اچھا آپ کو انہیں سوال کیا ہے حدیث پاکے حد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک آدمی آیا آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ نمازی میں ادا کر رہی ہے نمازی بھی ہے صدقات و خیرات بھی کر رہی ہے زکاة بھی دے رہی ہے اور نوافل بھی ادا کر رہی ہے لیکن اس کی زبان سے جو اس کے ہمسائے ہیں پروسی ہیں وہ عذیت میں مبتلا ہے تو مدینہ کے تائدہ رحمت اللہ العالمین نے فرمایا ہیہ فی النار وہ جہنم میں جائے گی دیکھیں وہ نمازی بھی ہے صدقات و خیرات بھی کر رہی ہے نوافل بھی ادا کر رہی ہے لیکن وہ ہمسائے کو تنگ کر رہی ہے مسئبت میں ڈا رہی ہے تو فرمایا ہیہ فی النار وہ جہنم میں جائے گی پھر وہ آدمی آرز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے وہ نمازی اتنی زیادہ نہیں ہے کم نمازیں ادا کرتی ہے اور کم صدقات و خیرات کرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ کم نمازیں ادا کر رہی ہے کم صدقات ادا کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے جی حضور ایسے ہی کر رہی ہے لیکن جو اس کا ہمسائے ہے اس کا پروسی ہے وہ اس سے محفوظ ہے وہ عورت اس کو عذیت میں مبتلا نہیں کرتی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہیہ فی الجنہ وہ جنت میں جائے گی دیکھیں کہ ایک سائد نمازیں ہیں صدقات و خیرات ہیں زکاة ہے سب کچھ ہے اور ایک سائد آپ ہمسائے کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور جو لوگ ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں مسئبت میں ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں ارشاہ فرمایا ہیہ فی نار وہ جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ اپنے ہمسائے کا خیار رکھتے ہیں ان کے بارے میں ارشاہ فرمایا ہیہ فی جنہ کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم سالنٹ آ کرو سالنٹ بناو تو اس میں شربہ زیادہ کالیا کرو اس میں پانی زیادہ ڈالیا کرو اس کی وجہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے پروسی ہیں ہمسائے ہیں وہ سالنٹ ان کے گھر تک بھی پہنچ جائے یہ نہ ہو میں ملے اس سے بہتر ہے کہ آپ نے سالنٹ پانی زیادہ ڈال لیں تاکہ جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ بھی کھانا کھا لیں آج کی گفتگو کے حوال سے کیا پیغام ناظرین کو دیں گے پیغام یہ دیکھیں کہ ہم سایا ہمیں جو ہمارے پروسی ہیں ان کا سایا بننا چاہیے نہ کہ ان کے لیے مصیبت یا مشکلات خری کرنی چاہیے ان کے ہار کام میں ہیلپ کرنی چاہیے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے آن یہ چیز ہونے چاہیے یہ ان کے حوالے سے بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ جیسے ہم زندگی أپنی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیں ان کے سپورٹ کریں چاہے مالی مدد ہو یا جس طرح کا بھی تعاون ہو تعاون کرنا چاہیے شکریہ جی آپ کا